دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو ایکسل فائل میں ڈیٹا ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے کوئی بھی ایکسل فائل ہے اس کو آپ نے کسی سی ڈرائیب میں سیپ کر رکھا ہے یا کمپیوٹر کی ڈی ڈرائیب میں سیپ کر رکھا ہے تو کئی بار ہوتا ہے کہ وہ پاتھ نہیں ملتا کہ جیکٹ سیپ کہاں ہے یا فر ایجامپل اگر آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیتے ہو پرنٹ آؤٹ لینے کے بعد آپ یہ بھول جاتے ہو کہ یہ والی فائل میری سیپ کہاں ہے تو میں آپ کو آج اس میں یہ بتاؤں گا کہ ایکسل فائل کو یہ کیسے دیکھیں کہ وہ ایکسل فائل سیپ کہاں پہ ہے آپ کے نیچے کسی کولم پہ یہاں پہ آپ کلک کرو گے اور اس کے بعد میں اسگل ٹو پریس کرو گے اسگل ٹو پریس کرنے کے بعد سیل لکھو گے یہاں پہ سی ای ڈبل ایل سیل لکھنے کے بعد میں بریکٹ شٹارٹ کرو گے اور یہاں پہ دیکھ رہو گے آپ کو بہت سارے اپسن مل جائیں گے کول کلر کنٹینز فورمیٹ پریفیکس پروٹیکٹ رو تو ایسے بہت سارے آپ کو یہاں پہ نیم مل جائیں گے تو بسکلی ہمیں کیا کرنا یہاں پہ ہم کو فائل نیم سیلیٹ کرنا ہے جیسے میں فائل نیم پہ سیلیٹ کروں گا اور یہاں پہ فائل نیم پہ ڈبل کلک کروں گا تو یہاں پہ آ جائے گا اب اس کے بعد میں ہم کرتے کیا ہے اس کو اس بریکٹ کو بند کر کے اور ہم بسکلی انٹر پریس کر دیں گے انٹر پرس جیسے ہی کرو گے اس بریکٹ کو بند کر کے تو آپ کو یہاں پہ اس کا پاتھ دکھا دے گا آپ دیکھو یہاں پہ مجھے دکھا رہا ہے سی میں ہے سی ڈرائی میں ہے یو جس میں ہے اور یہ میرے نام کے فولڈر میں ہے جو یو جس بنا ہوا ہے پھر میوجک میں پھر بک وان میں تو میں آپ کو ایک بار ویریفیکیشن کے لیے ڈائریکٹ دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو فائل ہے وہ میرے میوجک کے فولڈر میں سے ہے اب میں جاتا ہوں اپنے آدھ اس پی سی میں اور میں یہاں پہ ڈائریکٹ جاتا ہوں اس میوجک کے فولڈر میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائل میری یہاں پہ سی ہے بھائے تو اس طریقے سے آپ یہ پتہ کر سکتے ہو کہ اس فائل کا پاتھ کیا ہے جیسے مان لو میں نے ابھی اس فائل کو پرنٹ آؤٹ دیا پرنٹ آؤٹ کرنے کے بعد دس دن بعد میں میں بھول گیا کہ یہ پرنٹ آؤٹ میں نے کہاں سے لیا تھا یا کس پاتھ سے تھا تو یہ جب آپ یہاں پہ دیکھو گے اور لیڈی یہاں پہ پاتھ دیا ہوا ہے تو آپ ڈائریکٹ اپنے سسٹم میں جا کے وہاں سے یہ فائل ڈاؤٹ کر سکتے ہو تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تینکیو سو مچ اور اللہ بیسٹ